نحمده و نسلی و نسلمو على رسوله الكریم اما بعد اعوذ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکے یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و بارک وسلم صلاتا وسلاما علیکے یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ اللہ جلہ مجدہو الكریم کی حمد و سناء اور درود اور سلام رسول محتشم شفی معظم فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفی علیہ تحیت و سناء کی بارگاہ میں درود اسلام کا توفہ عرض کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آجزانہ مدبانہ درود اسلام پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامین اعظام آل مرتبت زی وقار علماء اکرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ موسم رحمت یہ موسم بہار اپنی تمام تر بہاروں کے ساتھ جلوہ گر ہے رویون نور شریف کا یہ ماہ مقدس ہے تو جتنا میں نے اپنے حضور کا چرچہ ہوتے ہوئے دیکھا اتنا میں نے کسی کا چرچہ نہیں دیکھا اس لئے میرے امام نے کہا تھا کہ کان جدر لگائیے اب تیری ہی داستان ہے تو گروں میں انہی کی باتیں ہیں لبوں پہ انہی کی ناتیں ہیں ہر طرف روشن چراغہ ہے اور یہ جو خشبویں بکھری جا رہی ہیں ہر طرف نور کی روشنی پھیل رہی ہے یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے یہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے اس لئے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ صدیاں قبل پہلے میرے حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے تو آج بھی یہ محول کی گڑیاں یہ محکتے ہوئے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ آج ہی میرے حضور تشریف لے کر آئے ہیں آپ کو پتا ہے آپ جانتے ہیں کہ حضور کے حقیقی نہ کوئی بہن تھی نہ کوئی بائی تھا تو آپ کی ایک رضائی بہن جس کو حضرت شیمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے جس کا نام حضرت شیمہ تھا تو آپ حضرت شیمہ آپ کی رضائی بہن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بہنوں کا مقام بتا دیا بہنوں کا مقام و مرتبہ حضور نے بیان فرمایا تو میں آپ کے سامنے یوں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو یہ جو آپ کا مقام ہے بیان تو ہم نہیں کر سکتے زندگی ختم ہو سکتی ہے میرے حضور کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا اس لیے یہ جو دور ہے ہمارے بھی یہاں دیہاتوں میں ایسا ہی ہے کہ محترم بہنیں جب عصر کا وقت ہوتا ہے ماں کھانا پکانے لگتی ہے تو بہنیں اپنے بائی کو اٹھا کر کے باہر جا کر باہر کھلے موسم میں لے کر جاتی ہیں ماں اپنا سکون سے کام کر سکتی ہے تو اسی طرح عرب میں یہ ایک رواج تھا کہ بہنیں اپنے ویروں کو اٹھا کر کے باہر لے جایا کرتی تھی باہر جا کے کوئی کہتی تھی ہر بہن کو اپنا بھائی اب بھی ایسا ہی ہے ہر بہن کو اپنا بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے بڑا میٹھے لہجے میں کہتی ہے کہ میرے بھائی اتنا پیارا تو کوئی کہتی تھی کہ میرے بھائی کا رنگ بہت اچھا ہے میرے بھائی کا رنگ بہت گورا ہے کوئی کہتی تھی رنگ کی وجہ سے کوئی سونا نہیں ہوتا بلکہ ناکوش کی وجہ سے نقشوں کی وجہ سے کوئی کہتی تھی کہ میرے بھائی کی آنکھیں بہت اچھی ہیں میرے بھائی کی آواز بہت سریلی ہے تو اتنی دیر میں حضور کی رازائی بہن حضرت شیمہ اپنے بھائی ویر محمد کو اٹھا کر کے آ جاتی ہیں اور آ کر کے عرص کرتی ہیں کہ تم کہتی ہو کہ میرا بھائی بڑا سونا ہے میرا بھائی بڑا اچھا ہے اس کا رنگ بڑا اچھا ہے تو یہ تو بتاؤ کہ میرے بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ ساری یک جہتاں ہو کر کہتی کہ شیمہ ہمارے بھائیوں کی تو بات ایک الیدہ بات ہے لیکن تیرے ویر محمد کی بڑی بات ہے تیرے ویر محمد جیسا کسی کا مقام نہیں ہے آج ہم ملاد کی محفل میں بیٹے ہوئے ہیں بھائی محمد عاصف صاحب بھائی محمد عارف صاحب اور بھائی محمد تارک صاحب جن کے گھر میں یہ محفل پاک منعقید ہے یہ محفل سجانا یہ محفل کروانا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چہروں پہ نور آنکھوں پہ اجالے ہوں گے چہروں پہ نور آنکھوں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے اور آج بھی مقدر چمکا انہی کے دم سے ہاں ہاں آج بھی مقدر چمکا انہی کے دم سے محشر میں بھی ہم انہی کے حوالے ہوں گے تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق مبارک ہے کسی کسی بندے کو نصیب ہوتا ہے حضرت بابا بلش علی رحمہ آپ نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو عشق کیا وہ اندازیں بیان نہیں ہو سکتا آپ نے کپڑے تو وہ پہنے جو شریعت کے خلاف تھے ان لوگوں میں رہے کچھ دیر جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر لاغو نہیں کرتے تھے لیکن سرکار کی نوکری کرتے رہے نوکری ظہرہ کے بابا کی کرتے رہے آپ نے کہا بڑا ہی خوب فرمایش کے بارے میں وہ شیر جو حضرت صاحب بھی پڑھا کرتے ہیں پیر اجمل قادری صاحب آپ فرماتے ہیں کہ عشق تے دو میں عشق تے آگ دو میں ایک برابر تے عشق دا سیک و دیرا آگ تے ساڑے کاکھتے کانے تے عشق ساڑے عشق ساڑے تن میرا آگ تے ساڑے کاکھتے کانے عشق ساڑے تن میرا تو آگ دا دارو میت پانی کوئی دسے ہاں عشق دا دارو کیڑا تے بلے شاہ جتھے عشق لاوے دیرا آپ نے یہ جو شیر پڑھا کمال کر دیا آقا کی بارگاہ میں آقا کی صفت و سانا کی نا آپ نے کہا کہ کچھ نہیں بچتا جہاں عشق دیرا لگا لیتا ہے عشق کی کیا بات عشق بہت یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بس بیان کرتے یا نات پڑھتے کہ جناب تو بھی عاشق ہے تو بھی عاشق ہے میرا مزاج جے ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنی زبان میں عاشق تے لبیاں نہیں لبدا عاشق دونتے رہو نہیں ملتا عاشق تھے حضرت بلال حبشی عاشق تھے جناب سیدنا صدی کے اکبر عاشق تھے جناب فاروق آزم عاشق تھے جناب مولا علی مرتضی شیر خدا عاشق تھے جناب عثمان غنی تو ان کا یہ عشق تھا اس لئے میں یہ گفتگو بڑی آجزی سے کر رہا ہوں اور یہ جو گفتگو انداز آپ کا ایسا ہونا چاہیے علماء اکرام کو نہیں بلکہ میں علماء اکرام کو نہیں بلکہ میں اپنے جیسے طالب علموں کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میرے بھائیو انداز گفتگو یہ ہونا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو یہ تھا کہ آپ حضرت عائشہ تو صدی کا فرماتی ہیں کہ جتنی باتیں حضور کرتے تو اگر ہم حضور کی باتیں گننا چاہتے تو وہ بھی گن سکتی تھی ہم گن سکتے تھے آقا کی باتیں میٹے لہجے میں بات کریں میرے جیسے جو نقم آدمی میں ان کو وہ بھی مجھ سے زیادہ ہیں لیکن میں ان کی بارگاہ میں یارس کرنا چاہتا ہوں کہ اس لہجے میں بات کریں کہ آپ اور اتنا زیادہ نہ بولیں کان دو ہیں اور زبان ایک ہے اس سے بظاہر بھی یہ پتا چلتا ہے کہ کم بولنا چاہیے زیادہ سننا چاہیے بولنا ایک مرتبہ ہے سننا دو مرتبہ ہے دو کانوں کے ساتھ سننا ہے اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا بولیں اتنا زیادہ نہ بولیں کہ لوگ آپ کی خموشی کا انتظار کریں اور آپ اتنا بولیں کہ لوگ یہ چاہیں کہ اگلا جملہ بھی اس کی زبان سے ہم سننا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو یہ جو ملاد کی محفل ہے یہ روی النور کا ماہ مقدس یہ ملاد شریف آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سمات فرماؤ میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ یہ اپنے آپ میں یہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی کرے اللہ کی بارگاہ میں منت مانگے کہ اللہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا تو فرمایا یہ جو اس کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا محمد نام کی برکت سے اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے گا اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملاد کی محافل ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ناتخانی ہوتی ہے تلاوت ہوتی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اس میں کونسا کوئی اور تذکرہ ہوتا ہے بلکہ ہم سرکار مدینہ کا تذکرہ کرتے ہیں یا رب کعبہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کیا یہ حضور کے دور میں یہ کام ہوا تھا ارے نادان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دور کس کا ہے یہ بھی تو میرے حضور کا دور ہے یہ بھی تو میرے حضور کا دور ہے اور ان محافل میں آپ جایا کریں ان محافل کو آپ ایسی محافل میں جائیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خالصتن ہو رہا ہے اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو یہ جو کوئی دخلاوہ نہیں ہے ریاقاری نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والا کام ہے تو آج آئیے ہم یہ آہد کرنا چاہتے ہیں کہ اس محافل کا ہم اپنے ذہن میں یہ انوان رکھنا چاہتے ہیں آپ آج گھر میں جائیں تو جا کر اپنے ماں باپ کے قدم پکڑ لیجئے والدہ کہے والدین کہیں آپ کو کہ کیا ہوا تو تو میرے پاس نہیں بیٹھتا تھا آج تو نے قدم پکڑ لی ہے تو آپ کہیں کہ ابھی ابھی تو میں محمد عربی کا ملاد سن کے آیا ہوں ابھی ابھی تو میں محمد عربی کا ملاد سن کے آیا ہوں آپ اپنے مسجد میں جائیں تو مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے کاری صاحب پوچھیں گے تو تو کبھی صبح کے وقت بھی نہیں آتا تھا آج تو اتنی جلدی آ گیا ہے آ کر تحجد بھی ادا کی ہے تو نماز ہی پڑھنا شروع ہو گیا ہے وجہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ کاری صاحب میں نے ابھی ابھی تو آمینہ کے لال کا ملاد سنا ہے یہ ملاد والے رسول نے یہ ملاد والے رسول نے سب کچھ کیا ہمارے لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہے ربیہ بلی امتی